السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شمیم کولیجیٹ دس لیسن ایز ریٹن بائی فراز لیسن ففٹی نائن بائی سر تارک لیسن ففٹی نائن کیا آپ سمجھے اوہ اس دس ایسا سنٹنسر سر یہ کیا جملہ ہے کیا آپ سمجھے یقینا یہ سنٹنس ہے کیا آپ سمجھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات ختم کرنے کے بعد یہ پوچھیں گے یہ تیچرز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیا آپ سمجھے سلمان کیا آپ سمجھے مزمیل کیا آپ سمجھے تارک اہم ہے جب آپ سمجھے مزمیل اہم ہے جب آپ سمجھے مزمیل اہم ہے جب آپ سمجھے مزمیل آپ یہ جملہ اردو لینویج میں استعمال کریں یہ جب آپ سمجھے مزمیل اور اہم ہے جب آپ سمجھے اردو لینویج آسانی سے استعمال کی جا سکتے ہیں اردو زبان میں بھی سب سے پہلا جملہ تھا کیا آپ سمجھے یہ جملہ بڑا پیارا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور میں بھی بہت زیادہ استعمال کرتا تھا اور پر چھوڑ دیا جیسے آپ کی خوشی جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی خوشی جیسے آپ کی مرضی as you wish جیسے آپ کی خوشی جیسے آپ کی مرضی اچھا کچھ لوگ اس میں as you like بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آ جائیں وہ next sentence ہے جیسے آپ پسند کریں جیسے آپ پسند کریں بات ایک ہی ہے جیسے آپ کی خوشی جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کی پسند جو آپ پسند کرنا چاہیں یہ اکثر ایسی ایسی ورسپ پر میں نے ایک text کیا i will not available i will not teach online so please don't talk to me don't contact with me میں online نہیں پڑھاتا مجھ سے بات مت کریں تو آگے سے جواب آیا student کا as you like جیسے آپ کی پسند جیسے آپ پسند فرمائیں ادھر as you like نہیں بولنا تھا as you wish بولنا تھا پر یہ تھوڑا سا confusion ہو جاتی ہے as you wish as you like so آپ کو آج فرق بتا چل گیا ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں no don't worry بھول گیا تو کیا ہو غلطی ہوگی نا set ہو جائے گی but use in your urdu language جیسے آپ کی خوشی as you wish جیسے آپ کی مرضی as you wish جیسے آپ پسند فرمائیں جیسے آپ پسند فرمائیں as you like so hope you like this sentence as you like as you like this sentence آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کہا sorry کیا کیا بول دیا کیا کہا what did you say کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کم سنائی دیتا تو مجھے بھی بڑا کم سنائی دیتا ہے تو اکثر لوگ تین تین دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا hello 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 کیونکہ میرے کان کی جو کہا جاں نا air جو ہیں میرے وہ سننے سے پہلے ہی کام کی بات سننے تھے باقی کوئی بات نہیں سن پاتے خیر تو اکثر میرے آفس میں میرے میرے کلیگ ہیں وہ اکثر یہی کرتے ہیں تاریک تاریک تین دفعہ تاریک بولا what did you say میں اکثر کہتا ہوں what did you say آپ نے کیا کہا nothing یار جب بولنا جب تو سنانی جب نہیں بولنا جب سن لیا سوہے یہ جس اجوت آپ نے کیا کہا what did you say اکثر بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو جب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں what did you say یا آپ نے سنا ہو پر صحیح طرح نہ سنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں what did you say یا for example second person نے third person سے کچھ کہا اور آپ نے نہیں سنا تو آپ کہہ سکتے ہیں what did you say about me آپ نے میرے بارے میں کیا کہا یا what did you say to him تم نے اسے کیا کہا تو بہت اچھا جملہ ہے what did you say اس کے بعد ہے بڑا ہی پیارا دیکھیں اتنی بڑی زیادہ اردو ہوئی 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 سارے اس کا تو تین لائنوں کا جملہ ہونا چاہیے نہیں اس کا ایک لفظ دو لفظوں پر یہ جملہ ختم ہو جائے گا آپ سے میری گزارش ہیں آپ سے میری درخواست ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں I request you بس اتنا سا آپ سے میری گزارش ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دیکھیں دونوں جملوں کو مطلب ایک ہی ہے انگلیش کیا ہے I request you I request you I request you میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے درخواست ہے سرئے نیکسٹ سنٹنس دیکھیں آپ اس کی فکر نہ کیجئے آپ اس کی فکر نہ کیجئے Do not mention it اب اکثر لوگ مجھے شکریہ شکریہ بہت بولتا ہے Thank you sir Thank you sir Thank you sir اب میں پریشان ہو جاتا ہے یا Thank you کیوں بول رہے ہیں کیونکہ میں تو ایک استاد کی استاد کے انداز میں سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں یا لنک سینڈ کر دیتا ہوں آگے سے شکریہ آتا ہے تو میں اکثر یہ استعمال کرتا ہوں mention not تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کیجئے Do not mention it شکریہ You are welcome not mention کچھ لوگ اس کو not mention پڑتے ہیں جب کوئی بھی شکریہ آدھا کرتا ہے جزاک اللہ کہتا ہے تو not mention آپ بھئی کسی کے بولو یا نہیں شکریہ آدھا کرنا Thank you کہہ دے mention not You are welcome کہہ دو آپ کی مرضی آپ جو استعمال کرنا سائے آپ اس کی فکر نہ کیجئے Do not mention it اس کے بعد ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں بچے بچے کو پتا ہوگا نرسری کلاس کی کلاس ہو رہی ہے آج آپ بتائیں مجھے کیونکہ اکثر بچوں کی شکایت رہتی ہے مجھ سے سار basic کہاں ہے Where is the basic Where is the basic تھوڑی basic include کی ہے Don't mind okay but advance آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں دونوں کی اردو سیم ہیں بھائی کی آلیں کیا حال ہے How are you صحیح نیکسٹ ہے آپ کے مزاج کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ایک جمعہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ فرس ٹائم میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھے گا How do you do یہ ہر دفعہ بولنے کا نہیں ہوتا How do you do فرس ٹائم whenever you meet a person جب کبھی پہلی دفعہ آپ کسی سے ملتے ہیں So you can say Hi How are you How do you do Don't say How are you How do you do So the answer is How do you do میں آپ کی مزاج کیسے ہیں میرے مزاج ٹھیک ہے آپ کی مزاج کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو اس کا جواب بھی یہی ہے سوال بھی یہی ہے کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے تو اس کو استعمال مت کریں کیونکہ یہ فارمل بہت زیادہ فارمل میں آ جاتا ہے اس تالو والی زبان ہے ہم تو بہت ٹپوری والی زبان استعمال کرتے ہیں ناؤزب اللہ استقفر اللہ ٹپوری اس لئے بولا کہ ہمارے زبان تو طلاق سے شروع ہوتی ہے تو طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے آپ جی ہاں تو آتا ہی نہیں ہے تم تو کونے میں بے تے ایسی زبانیں آتی ہیں خیر اپنی لینڈویج کو بہتر سے بہتر کریں اردو میں انگلیج کا استعمال لائیں اور اپنی سکل کو بہتر بنائیں کیا حالات ہیں کیا حال چال ہیں بات وہی ہو رہی ہے سب کچھ وہی چل رہا ہے جو ات پر آیا آپ کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کے بزاج کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں باتیں کیے کیا حالات ہیں کیا چل رہا ہے بات وہی ہو رہی ہے صرف بھما پر آکے بول رہے ہیں اس کی جگہ آپ how are you بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حالات کی بات ہو رہی ہے آپ کی زندگی کیسے جاری ہے وقت کیسا گزر رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا حال چال ہیں کوئی تھنڈی گرم سناؤ how are things how are things how are things کیا حال چال ہیں کیا حالات ہیں صحیح ہے so now our golden words are here i will not take your time and i am going to read this golden words میں آپ کو وقت نہیں لوں گا golden words پڑھ لوں گا stand for what is right even if you stand alone بہت پیاری لائن ہے stand for what is right ہمیشہ اس چیز کے ساتھ کھڑے ہو جو صحیح ہو even if you stand alone چاہے آپ کو اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سچ ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا stand for what is right even if you stand alone جو صحیح ہو اس کے لئے کھڑے ہو جائیں بے شک آپ اکیلے کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں میں پہلی دفعہ F.I.R درج کرانے گیا یہ نہیں بتاؤں گا کہاں گیا کیسے گیا کیونکہ دیکھو صرف بات بتانے کی ہے مجھے رشوت لینا اور رشوت دینا حرام ہے بٹ وہاں یہ کہہ کے بھئی خانہ پوری پوری کرنی ہے اس کے لئے بھئی تین سو چار سو روپ دو ایک بندہ جس کے پانچ ہزار دس ہزار پوری تنخواہ چھین لی گئی ہو سٹریٹ کرائم میں اس وہ F.I.R درج کرانے جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی لکھو لکھنے سے پہلے لکھنے کے بعد وہاں پاسو نکالو کس چیز کے بھئی F.I.R کے مجھے اپنا دکھ نہیں اور میں اللہ معاف کرے رشوت دینے پہ کیونکہ مجبوری تھی لیکن دل کو اگر یہ حقیقت کسی اور وجہ سے لیے جاتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا لیکن رشوت کے نام پہ رشوت ہے لیکن نام اس کو کھانہ پوری یا چائے پینے کے نام پہ آپ لوگیں تو یہ حرام حرام ہی رہے گی انہیں لئے بھی حرام آپ کے لئے بھی حرام فائدہ کیا ایسے پیسے کا ایسے پیسے بچوں کھلاو گے حرام اولاد ہوگی حرام کام کرے گی چوری ڈکیتی کرے گی پھر بولو گے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے مجھے دکھ اس بات کا ہوا ایک حافظ قرآن عالم دین تھا میں F.I.R درج کر آنے گیا تو وہ آگے بیٹھا ہوا تھا سر میری F.I.R درج کرے اس نے F.I.R درج کرائی پانس سو عربے نگالا سر کس چیز کے F.I.R نہیں ملے گی پانس سو نگالا سر میری بائک نئی بائک تھی بڑی مشکل سے ایک سال پیسہ جمع کرنے کے بعد بائک لی وہ گھر کے پاس سے کوئی چوری کر کے لے گیا مجھے پچاس ہزار پیتالیس ہزار کی نئی بائک تھی سر اس کا میں ابھی تک پیسہ افسوس کر رہا ہوں میرے پاس ایک کوڑی نہیں رہی اور آپ مجھ سے پانس سو روپر مانگ رہے ہیں بہت دکی بات ہوتی ہے کہ ایک بندے کے چیز کھو گئی چوری ہو گئی ڈکیٹی ہو گئی آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں اس سے صرف اس لیے کہ آپ نے حصول بنایا ہے کہ بغیر پیسے آپ کام نہیں کرو گے ایسے پیسے کو نا قبر میں لے کے جائیے گا تمام رشوت والوں سے بھول رہا ہوں مجھے دکھ نہیں ہے تکلیف نہیں ہوگی اگر مجھے اندر بھی کر دو اس بات پہ لیکن حقیقت بولنا بے شک میں اکیلہ ہوں اس لائن کے ساتھ stand for what is right even if you stand alone یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچ کے لیے کھڑا ہوں کہ سچ کے لیے اکیلہ ہی کیوں نہ کھڑا ہوں مجھے اپنے پیسوں کا کبھی دکھ نہیں نہیں پیسے کے پیچھے نہ میں کبھی بھاگا ہوں لیکن اس شخص کے لیے مجھے رونا آیا تھا اس وقت کہ وہ داڑی تھی توپی پینا ہوا تھا میں خود مولوی نہیں ہوں اتنا لیکن کسی ایسے شخص کو جو حافظ قرآن عالم دین ہو عالم دین نہیں تو حافظ قرآن تائٹنگ لیکن حلیے سے پتہ سے لگیا تھا مسجد کا ہے مسجد مسجد نہیں تو ایک سپارہ ہے اس نے بولا بھی تھا میں سپارہ پڑھاتا ہوں مجھے اس بات سے مجھے لگا کہ وہ حافظ قرآن ہے کہ اس نے کہا ہم مجھے سر پانس سر پولیس والے نے مانگے تو اس نے آگے سے بولا سر میں سپارہ پڑھاتا ہوں میں کہاں سے دوں میں تو خود بائیک چھنی ہے میں کرزدار ہو گیا ہوں اور آپ مجھ سے پانس سر مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس سے لے کر اس کو افعیار دی گئی تو وات is right it is right no it is wrong and i am stand alone here for this اور میں اسی کے لئے کھڑا ہوں کہ حقیقت بیان کر رہا ہوں please اگر آپ لوگ کی آنکھیں کھن سکیں تو please کسی کے دکھ ہونا دکھ کی وقت تھوڑا احساس کر لیں آپ کو بھی قبر میں جانا ہے حرام پیسہ آپ کا یہی دے جائے گا پھر میں دیکھوں گا وہ پیسے آپ قبر میں کیسے لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان تانہا آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے اللہ حافظ friends students کسی کو برا لگا ہو بے شک برا لگے حقیقت اور میں بہت کڑوی ہوتی ہے ہم رشوت لینا چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں حرام پیسے کی لطف پڑ گئی ہے ہم اس کے بغیر رہنے سکتے ہم نے اپنے بچوں کو حرام پیسے سے بڑا کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں ہی بڑے ہوکے لات مارے پھر پوچھے گا پھر بولیں گے اللہ ہمارے کیا قصور تھا اس وقت قصور یاد نہیں ہوگا خیر اللہ معاف کرے ہمیں بھی ہمیں بھی رشوت سے بچائے اور پولیس اور جتنے لوگ رشوت لیتے ہیں ان سے بھی بچائے اللہ حافظ ٹیک کیئر مرے ماباک کے لئے دعا کیجئے گا پری فار مائی پیرنس پری فار مائی وائف چھوڑن فیملی اور سٹوڈنس دعا کیجئے گا میری بیوی کے لئے میرے بچوں کے لئے میری گھر والوں کے لئے میرے سٹوڈنس طالب علموں کے لئے ہمیں بیوی کے لئے ہمیں بیوی کے لئے اگر آپ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی لغز کوئی جملہ صحیح سمجھ یا یاد نہ ہوا ہو ایک ویڈیو کو تین سے چار دفعہ ضرور دیکھیں تاکہ اس کو اپنی اردو لینڈویج میں استعمال کریں پتہ لگے کہ آپ تھوڑے بہت تھوڑے بہت اپنی لینڈویج استعمال کریں جن کو شوق ہے اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ آپ اپنی اردو بھول جائیں لیکن جو لوگ چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ بہتر بننا چاہے اپنی لینڈویج اپنی سکل بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یوز کریں انگلیش کو اپنی اردو میں اللہ حافظ ٹیک کیئر